بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آباس کی پیدائی ہے سترہ نومبر انیس سو نو امرسر اور ان کے وفات ہے انتیس نومبر انیس سو بیاسی لاہور سترہ نومبر انیس سو نو کو وہ امرسر میں پیدا ہوئے اور انتیس نومبر انیس سو بیاسی کو لاہور میں انتقال کیا وجہ شہرت افسانہ نگاری ترجمہ نگاری ادارت صداکاری شائری آل انڈیا ریڈیو سے وابستگی اور ریڈیو پاکستان سے وابستگی غلام آباس کے شمار اردو کے نامور اہل قلم میں ہوتا ہے وہ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے خصوصی شورت رکھتے ہیں غلام آباس سترہ نومبر انیس سو نو کو امرسر میں پیدا ہوئے انہوں نے لاہور کے دیال سنگھ ہائی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی سکول کے زمانے میں ہی انہوں نے اردو میں کہانیاں لکھنے اور انگریزی کہانیوں اور نظموں کا اردو میں ترجمہ کرنے کا آغاز کیا تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے افسانہ نگاری اور نبل لگاری بھی کی غیر ملکی عدب کے اردو تراجم بھی کیے عدبی رسائل کی ادارت بھی کی آل انڈیا ریڈیو اور پھر ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے انہوں نے شاعری بھی کی اور بچوں کیلئے بھی لکھا ان کی عدبی خدمات کا اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سترہ امتیاز عطا کیا مختلف عدبی تنظیموں نے بھی انہیں بہت سے ایوارڈ سے نوادھا غلام عباس کے افسانوی مجموعوں کے نام یہ ہیں آنندی ان کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا جو انیس سو انیس میں شائع ہوا اس کے بعد جاڑے کی چاننی جس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں ذریع تفسرہ ہے وہ انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا ان کا افسانوی ویوہ کندرس انیس سو انیس سو انیس سر میں شائع ہوا اور دینگنے والے انیس سو سی میں شائع ہوا یہ ان کے افسانوی ویوہ جوہ کے نام ہے اور ان کے نوبلٹ جو ہیں غلام عباس کے جو نوبلٹ لکھیں ان میں گوننی والا تکیہ جزیرہ سخن ورہ اور دھنک شامل ہیں غلام عباس کی بچوں کے لئے تخلیقات میں الحمرہ کے افسانے چانتارہ اور سوریہ کی گوڑیاں شامل ہیں اس کے لبا غلام آباس کے تراجم جو ہیں وہ جلوطن ہے ٹالسٹائی کے مشہور نوبل کا ترجمہ ہے اور جس رخص سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اس عنوان کے تحت انہوں نے ایوب خان کی کتاب سابق صدر پاکستان ایوب خان کی کتاب فرنڈز نوٹ ماسٹرز کا اردو میں ترجمہ کیا اب جڑے کی چاننی پر ہم ایک دورے ڈالتے ہیں زیرے تفسر کتاب جڑے کی چاننی ہے جو غلام آباس کے افثانوں کا مجموعہ ہے غلام آباس کے افثانوں کا پہلا مجموعہ آنندی تھا جو انیسوارتالیس میں شائع ہوا جبکہ جڑے کی چاننی ان کا دوسرا مجموعہ ہے جو پہلی مرتبہ انیسو ساٹھ میں شائع ہوا اس افثانوی مجموعے میں چودہ افثانی شامل ہیں جن کے نام یہ ہے اوورکوٹ اس کی بیوی بھاور بامبے والا سایا فینسی ہیئر کٹنگ سیلون بردہ فروش تنکے کا سہارا پتلی بھائی مکر جی بابو کی ڈائیری ایک دربند دل دو تماشے غازی مرت اور یہ ان کے وہ افثانے ہیں کہ جو جڑے کی چاننی جو مجموعہ ہے اس میں شامل ہیں اب ہم آتے ہیں جڑے کی چاننی میں شامل افثانوں کی خصوصیات کی طرف تو سب سے بڑی خصوصیت جو ان افثانوں کی ہے وہ حقیقت نگاری ہے غلام آباس نے معاشرے کی خرابیوں کو بیان کیا ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی حقیقتوں کو انہوں نے اپنے افثانوں میں پیش کیا ہے پھر روزمرہ زندگی کے واقعات سے وہ پلارٹ کی تشکیل کرتے ہیں ان کی جو پلارٹ ہیں وہ روزمرہ زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان سے وہ اپنے پلارٹ تشکیل دیتے ہیں پھر معاشرتی مسائل کی اکسی یعنی معاشرے کے جو مسائل ہیں سوکل پرابلمز ہیں انہوں نے اپنے افثانوں میں ان کو پیش کیا ہے معاشرتی روئیے انہیں بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے معاشرے میں جو مسلم منفی اور مسلمت روئیے ہیں ان روئیوں کی اکسی انہوں نے اپنے افثانوں میں کی ہے اور مصبت اختار کی تبلیغ اور منفی رویوں اور معاشرتی خرابیوں کے ایک اکسی انہوں نے کی ہے اپنے افثانوں میں اور مقصدیت اور اصلاحی نقطہ نظر ان کے افثانوں میں نمائیا ہے ان کے تمام افثانیں مقصدیت سے برپور ہیں اور معاشرتی اصلاح کی غرض سے انہوں نے افثانیں لتکھے ہیں اور فنی مہارت انہیں افثانے نگاری پر حاصل ہے افثانے کے فن کے لیے جس فنی مہارت کی ضرورت ہے تو وہ مہارت ہمیں غلام عباس کے افسان نگری میں نظر آتی ہے اور کردہ نگری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو غلام عباس نے کردہ نگری میں بھی کمال دکھایا ہے کردہوں کو کس طرح پیش کرنا ہے ان کی کس طرح کاشی کرنی ہے انہیں کس طرح وجاگر کرنا ہے اور ان کی نفسیات کو ان کی عدت و عطوار کو کس طرح پیش کرنا ہے تو یہ کمال ہمیں غلام عباس کے افسانوں میں نظر آتا ہے پھر مندر کشی کا کمال بھی ہمیں غلام عباس کے فسنوں میں نظر آتا ہے انہوں نے مناظر کو واقعات کی جو انہوں نے واقعہ نگری کی ہے واقعات کو بھی انہوں نے بھرگو طریقے سے پیش کیا ہے اور مناظر کو بھی انہوں نے عمدہ طریقے سے اپنے فسنوں میں پیش کیا ہے اور پھر اسلوب اور طبعہ و بیان کی خوبیوں سے ان کے فسنیں ملہ مال ہیں غلام عباس کو طبعہ پر عبور حاصل ہے الفاظ کا حسن اور مقالموں کا حسن ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے اور زبان و بیان کی بہت سے خوبی ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے اللہ حافظ